شکول کی چھوٹی کی گھنٹی بجتے ہی سب بچے بچیاں اپنے اپنے بستے اٹھائیں گیٹ کی طرف بھاگے دلتر بچوں کے ہاتھوں میں پیسے تھے انہیں جلدی تھی کہ باہر کھڑے ٹھیلے والوں سے وہ پسندیدہ کھانے کھائیں گے گیٹ کے باہر شڑک پر آلو کی چپس، چھولے کی چاٹ، سموسے، آئسکرم وغیرہ ٹھیلے پر بک رہے تھے بچے اپنے اپنے پسند کے کھانے پینے کی چیزیں ٹھیلے پر سے خرید کر وہیں کھڑے مزے مزے سے کھا پی رہے تھے گیٹ سے تھوڑا دور دیوار کے کونے پر ایک کھوڑے کا ڈھیر پڑا تھا جہاں سے سینکڑوں مکھیاں وہ ڈڑ کر ٹھیلے پر اکی ہوئی چیزوں پر بیٹ رہے تھے مگر بچے اس بات سے بے فکر تھے وہ کھانے میں مصروف تھے ادھر کھوڑے کے ڈیر پر مختلف جرسیموں کی ہنگامی میٹنگ ہو رہی تھی میٹنگ کی صدارت جناب جرسومہ کر رہے تھی جرسومہ نے ایک نظر حاضرین پر ڈالی اور پھر تشویش سے بولے بھائیوں اور بہنوں اپنا تو ہم سب بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے اپنا مشن کو پورا کر رہے تھے یعنی اپنے ساتھیوں کو انسانوں کی جسم خاص طور پر بچوں کے جسم میں پہنچانا یہاں وہ خوب بھل پھول سکتے ہیں ہماری اس مہم کو پورا کرنے میں ہماری بھر پور ساتھ بھی مکھیاں دیتی تھی ان کے پروں اور ٹاؤںوں سے ہم چپک کر کھانے کی چیزوں تک پہنچتے ہیں مگر اب سننے میں آیا ہے کہ شہر میں ہفتہ زفائی منایا جا رہا ہے یقین انہ ہمارا یہ ٹھکانہ جلدی ان کی نظر میں آ جائے گا اس سے پہلے کہ ہم اس ٹھکانے سے محروم ہو جائیں ہمیں اپنے مہم کی رفتار پیس کرنی ہوگی جو سومہ سانس لینے کے لیے رکا تو وائرس پولے بھائی مجھے تو کوئی خاص خطرہ محسوس نہیں ہوتا میں تو ہوا آمیں اڑ کر پانی میں بے کر ہاتھوں میں لگ کر کسی بھی طریقے سے بچوں کے جسم میں داخل ہو سکتا ہوں دیکھو بچے سکول کی ٹینکی سے روز پانی پیتے ہیں وہ نہ تو ابلہ ہوا ہوتا ہے اور نہ صاف ہم سب ساتھی پانی میں بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں اور ہمیں کیا فکر ہم پر تو کوئی دوائی یا انٹی بائیوٹک کبھی اثر نہیں کی یہ نزلہ زکام پولیو دمہ سب ہم ساتھیوں گئے تو کارنامے ہیں سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ بچے کھانا اپنے ہاتھوں کو دھو کر نہیں کھاتے ان کے ناخن اور انگلیوں کے ذریعے سے ہم بڑے آرام سے ان کی پیٹ میں چلے جاتے ہیں ایسے ایک بات کہوں اگر بچے کھانا ہاتھ دو کر کھائیں اور پچاس فیصد تک بیماریوں سے بچ سکتے ہیں ہاں یہ ڈاکٹر آج کل بڑے چلاک ہو گئے ہیں اور فقط ہمارے خلاف لوگوں کو اکساتے رہتے ہیں ہمارے خلاف بچوں کو یہ فاسٹی ٹیکے بھی لگاتے ہیں حالانکہ بچے انجیکشن سے بڑا گبر آتے ہیں مگر پھر بھی انہیں بلا فسلا کا ٹیکہ لگا ہی دیتے ہیں جس سے ہمیں بہت دشواری ہوتی ہے اگر ہم ان کے جسے ہمیں گھس بھی جائیں تو بچوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے پر بچے تم درست رہتے ہیں ہم صرف جاتیوں کی تو خدمت آپ لوگ بھولتے ہی جا رہے ہیں اب میرے ججازد بھائیوں اور ٹائ فائٹ کے بخاروں کے بارے میں سنیں بغیر ابلے ہوئے پھلوں اور ٹچی چاٹے تو انہیں کا اصل ٹکانہ ہے آپ لوگ کو تو معلوم ہی ہوگا بچوں کو آئس کری میں کتنی پسند ہیں یہ دونوں تو دودھ کی بنی ہوئی کلفی اور آئس کریم میں بڑی تھیلی سے پھیلتے ہیں یہ ٹھیلے والے نہ تو دودھ اُبالتے ہیں اور نہ ہی ڈاکٹر رکھتے ہیں اور مزید گندہ پانی بھی اس میں ملا کر کلفی اور آئس کریم بنا لیتے ہیں بس ایک دوہ یہ بچوں کے جسر میں داخل ہو جائے پھر تو بچوں کو ایسا بخار آتا ہے کہ وہ کئی کئی دن اس طرح سے اٹھ نہیں پاتے میرا ایک کزن تو ڈائریا پھلانے میں ماہر ہے اکثر بچے باتروم سے نکل کر سابون سچی طرح ہاتھ نہیں دھوتے اور پھر انہیں گندے ہاتھوں سے کھانا کھا لیتے ہیں بس ہو گیا پھر ان کا کام میرے دوسرے دوست تو پوری دنیا میں حیضہ پھلا کر ہزاروں جانے لے چکے ہیں بی 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 میرے ہی خاندان کے فرد نے پھلائی ہے میرے اور میرے خاندان کا بیماریاں پھلانے میں کوئی سانی نہیں جرعظیم نے تالیاں بجاتے ہوئے سب کو شاہ باش دے اور کہا بس سب لوگ دن رات اسی طرح اپنی کوشش میں لگے رہیں یہ بچے خود ہمارا ساتھ دیتے ہیں کیونکہ اپنے گھر سے لائے ہوا اچھا کھانا تو یہ لوگ کھاتے ہی نہیں اور اپنے استاد اور والدین کے منع کرنے کے باوجود ٹھیلوں سے کھلا ہوا اور گندہ گندہ کھانا کھاتے ہیں سب سے بڑی بات کہ بچے دودھ نہیں پیتے جس سے ان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے اور ہمیں بہت آسانی ہوتی ہے ان کے اوپر حملہ کرنے میں آج کل کے بچوں کو سبزی اور پھلوں سے زیادہ برگر اور چکن پسند ہے کیونکہ ان کے جسم میں کوئی خاص طاقت نہیں پہنچاتے یہاں جب تک یہ بچے خود ہمارے ساتھ دیں گے ہم اس طرح کامیاب ہوتے رہیں گے اب ہم میٹنگ برخواست کرتے ہیں آپ سب جلدی جلدی مکھیوں پر سوار ہو جائیں اور اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ جائیں دوپہر کی شفٹ کے بچے بھی ٹھیلوں پر آتے ہی ہوں گے اچھا ساتھیو خدا حافظ دوستو اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے اپنے فرنڈز میں ضرور شیئر کیجئے اور وہ دوست جہاں دو کر کھانا نہیں کھاتے ان کی طرف ہم آ رہے ہیں یے موسیقی